اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے جی جناب تو آج ہم ہیں اب سوشل سٹیڈیز کی گلاس میں تو جی سوشل سٹیڈیز کی گلاس میں آج ہمیں کیا کرنا ہے ایک نیا کام سٹارٹ کریں گے آج مزددار سا ایک چپٹر لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آپ سب چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ہے نا اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اپنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے استعمال میں ہوتی ہیں سوچئے جلدی سے سوچئے اپنے بلونگنگز کے بارے میں کہ کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سوچئے چلیں تنگ 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 آپ کا کومب ہو سکتا ہے ٹود برش ہو سکتا ہے آپ کے کلوٹس ہیں آپ کے شوز ہیں آپ کا bag ہے آپ کی books ہیں آپ کی copies ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کی اپنے بلونگنگز ہیں آپ کے ٹوائز ہیں ہے آپ لوگ کے پاس ٹوائز یعنی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ سوچئے گا ضرور کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اپنے استعمال کی ہیں آپ کے بلونگنگز ہیں اور انہیں کوئی اور استعمال نہیں کرتا لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی یا بہن موجود ہے تو ان کے بلونگنگز الگ ہوں گی آپ کی الگ ہوں گی ہوں گی نا آپ کے ڈریس میں ان کے ڈریس میں سائز کا فرق ہوگا ہوگا آپ کی بک میں ان کی بک میں فرق ہوگا ہوگا نا آپ کا ٹوٹ برش ہو سکتا ہے الگ کلر کا ہو آپ کے بہن یا بھائی کا برادر یا سسٹر کا ٹوٹ برش الگ کلر کا ہو ایسے ہی ہوتا ہے نا میرے پاس بھی ایسے ہی ہے میری اپنے بلونگنگز موجود ہیں جو صرف میرے یوز میں ہیں ہے نا لیکن اگر میں سوچوں تھوڑا ٹائم پہلے یا میں ہی سوچوں کہ جب میں چھوٹی تھی تب تو میری چیزیں مختلف ہوتی تھیں میرے کھیلنے کی چیزیں الگ ہوتی تھیں میرے کھانے پینے کی روٹین بھی بہت الگ تھی میرے کپڑوں کا بہت الگ سائز تھا الگ ڈیفرنٹ سٹائل تھا یعنی چیزیں ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی چلے جاتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا چلیں پھر آج ہم ایک نیو چاپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا تو آج ہم جو چاپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے کون سا یہ دیکھئے وہ چاپٹر ہے آپ کا دی سمال باسکٹ کونسا چاپٹر ہے دی سمال باسکٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پیش نمبر ایٹ پہ موجود ہے چلیں آج ہم کچھ اس چاپٹر میں سے کچھ نیو ٹرمز ڈسکس کرتے ہیں کچھ نیو ورڈز کچھ نیو ٹرمینولوجیز پہ بات کرتے ہیں کچھ نیا سیکھتے ہیں پہلے اس چاپٹر میں سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کا سامان آپ کی بلانگنگ اور آپ کے گھر میں کسی اور فرد کے بلانگنگ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چلیں آج میرے پاس بھی کچھ چیزیں موجود ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک میرے پاس شرٹ موجود ہے ارے واہ بہت ہی کلر فل سی شرٹ ہے آپ اس کا سائز دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی شرٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کسی چھوٹے بچے کی شرٹ ہے لیکن اسی کے ساتھ میرے پاس ایک شرٹ اور موجود ہے یہ دیکھئے اب ذرا آپ اس کا سائز چیک کریں یہ دیکھئے یہ کتنی بڑی شرٹ ہے بھائی دونوں شرٹ کے سائزز میں کتنا ڈیفرنٹس ہے ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو کسی چھوٹے بچے کی ہے اور اگر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا پھر اس کو ایک وقت میں یہ بگ سائز کی شرٹ بھی آئے گی ایسے ہی آپ کے پاس بھی ہوگا ہے نا آپ کے کچھ چھوٹے کلوٹس موجود ہوں گے پھر آپ جب گروہ ہوتے گئے بڑھتے گئے آپ نے ہیلڈی فوڈ کھایا اچھی ڈائیٹ لی آپ کی ہائٹ بڑی آپ کا ویٹ بڑا تب پھر آپ کے کلوٹس کا سائز پہ ڈیفرنٹ ہو گیا ایسے ہی ہوا نا چلے اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں میرے پاس انہیں دیکھتے ہیں ارے یہ کیا ہے بھائی یہ دیکھئے میرے پاس ایک ٹوئی موجود ہے یہ دیکھئے چھوٹی سی کار ہے آپ لوگ کے پاس بھی ہوں گی بہت سے ٹوئیز کی چیزیں موجود ہوں گی ٹوئی بھی ہے میرے پاس ایک کار بھی ہے اچھا میرے پاس یہ ایک بائک بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ٹوئیز ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹوئیز ہیں کہ ان سے آپ کس ایج میں کھیلتے تھے آپ سوچیں گے کہ ارے یہ تو میں جب بہت چھوٹا تھا تب کھیلتا تھا اتنی چھوٹی کار سے تو میرے پاس ایک یہ دیکھئے ایک بیڈمنٹن کا ایک سمال سا ایک ریکٹ بھی موجود ہے تو بھائی جب آپ بڑے ہوئے تب آپ کے ٹوئیز بھی ڈیفرنٹ ہو گئے ہو گئے نا یعنی جب آپ کی گروہت ہوئے آپ بڑے ہوئے تو بہت سی بیلونگنگز میں فرق آیا آپ کی پھر آپ اس طرح کے بڑے ٹوئیز کے ساتھ کھیلنے لگے ایسے ہی ہوا یعنی وہ کار تو پھر چھوٹے بچوں کے ٹوئیز میں چلی گئی اور آپ پھر بڑے ٹوئیز لینے لگے ہو سکتا ہے اب تو آپ کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی موجود ہو آپ کے پاس بڑا سا بیٹ موجود ہو آپ بول سے پہلے آپ پلاسٹک بول سے کھیلتے تھے اب آپ کرجمچ کی بول سے کھیلتے ہو یہ بھی فرق ہو سکتا ہے اچھا چلی ایک چیز اور ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں پھر دیکھیں چھوٹے بچے ہیں یا آپ چھوٹے تھے تو آپ اس طرح کی بہت پیاری سی اور اس طرح کی پکچرز کے ساتھ کلر فل کلرز کرنے والی ایکٹیویٹی والی ٹھیک ہے جس میں میچنگ کی ایکٹیویٹی ہو ٹریسنگ کی ایکٹیویٹی ہو اس طرح سے سیمپل آپ ٹریسنگ جوائن ڈڈوٹس کر رہے ہیں اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی بک ہو اس طرح کی بک پہ آپ ورکنگ کرتے تھے ایسا تھا نا لیکن اب ہم دیکھیں تو اب کیا ہے اب تو بھائی آپ کی بک بھی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اب آپ بڑے بچوں میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ کی بک بھی آپ کی کراس کے حساب سے ہے اور اب آپ کی بک میں بہت سا مٹیریل موجود ہے جو آپ کی ایج کے حساب سے ہے یہ دیکھیں چپٹرز ڈیفرنٹ ہیں ایکسرسائز ڈیفرنٹ ہیں ہے نا تو یعنی کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ٹائم چینج ہوتا گیا ہماری ایج میں ہم بڑھتے گئے ایج ہماری بڑھتی گئے ڈیفرنٹ آتا گیا اسی کے ساتھ ہماری چیزوں میں بھی فرقاتا گیا کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہے آپ اگر چھوٹے سے ہیں تو آپ اتنی چھوٹے کیوں نہیں رہ گئے آپ آہستہ 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 بڑے کیوں ہو گئے بھئی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا چیزیں تھی جنہوں نے آپ کو یہاں سے یہاں تک کر دیا کیا چیز تھی اس کے لیے گروہت کے لیے آپ کی کیا چیز ضروری تھی بلکل فوڈ بہت ضروری تھا ہمیں ہلذی فوڈ کھانا تھا جو ہماری ہلتھ پہ بہت پوزیٹیو اثر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وارٹر کی بھی نیڈ تھی ہمیں سن لائٹ کی بھی نیڈ تھی ہمیں ایئر کی بھی نیڈ ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمیں ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں ارد گرد جن کی وجہ سے پھر ہم آہستہ آہستہ گروہ ہو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم گروہ ہو رہے ہوتے ہیں تب پھر ہماری تمام بیلونگنگز میں آہستہ آہستہ فرق آتا جاتا ہے ایسے ہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا ہم نے کتنی ساری چیزیں آج ڈسکس کی کتنی ساری باتوں پہ ہم نے آج بہت سی آپ کو میں نے چیزیں بھی دکھائیں آپ کو میں نے بک بھی دکھائی کہ چھوٹے بچوں کی بک کیسی ہو سکتی ہے پھر جب بڑے ہو تو کیسی ہوتی ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ٹوئیس بھی دیکھے ہم نے تو آپ کو ایک چیز تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہاں جی ہم گروہ بھی ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم گروہ ہوتے ہیں ویسے پیسے ہماری بلونگنگز میں بھی ہماری چیزوں میں بھی فرق آتا ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے پہلے آپ چھوٹے سے بیٹ پہ سوتے تھے اور اب آپ بڑے بیٹ پہ سوتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا اس طرح سے اور آپ کو اس طرح سے گروہ ہونے کے لیے ہم نے بات کی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہیلدی فوڈ وارٹر ائر سن لائٹ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیں گے کہ اچھا گروہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں بھائی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کریں گے آپ اپنے belongings کے بارے میں گھر میں اکھٹا کیجئے ٹھیک ہے پہلے سوچئے پھر گھر سے اپنے belongings اکھٹا کیجئے پھر اپنے ممہ سے پوچھئے کہ آپ کے کوئی چھوٹے والے clothes رکھے ہیں یا آپ کے کوئی چھوٹے بہنبائی کی clothes ہو ان کو آپ آپس میں رکھے ان کو دیکھئے کہ ان میں کتنا difference ہے پھر یہی ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں اپنے ممہ کو سمجھائیے کہ کیسے یہ سارا فرق کیوں ہے belongings کیوں different ہوئے آہستہ آہستہ آپ کی growth کیسے ہوئے آپ کی ٹھیک ہے یہ سارا concept جو ہے یہ آپ اپنے گھر میں discuss کریں گے اور پھر جب ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کی teacher آپ سے بات کریں گے تب آپ ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں تمام جو ہم نے بات کی ساری اپنی teacher کو بھی سمجھائیں گے اور ایک voice record کر کے بھی سارا آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ